بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانی ہیں پیدا فرمائی جتنے بھی سٹوڈنٹس کل پیپر ہے آپ لوگوں کا چودہ تاریخ کو تیرہ تاریخ کو میں ساڑھے تین بجے ویڈیو ریکارڈ کر رہوں آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ لوگوں کو امپورٹنٹ کسٹنز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں تیاری ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں نے کی ہوتی ہے گیس کا مطلب یہ امپورٹنٹ کسٹنز بتانے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جو امپورٹنٹ کسٹنز آپ کو بتایا جا رہے ہیں ان کو آپ اچھے سے دیکھ لیں گیس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اگر پیپر سے ایک دن پہلے بتایا جا رہے ہیں پیپر سے چار چار مہینے پہلے تو گیس کوئی بھی نہیں بتاتا جیسے سٹوڈنٹس کا یہ نیچے کچھ لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں کہ جگہ آپ نے بڑے ٹائم سے گیس بتا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا آپ لوگوں کو دو دو مہینے تو گیس پہلے کہیں پہ بھی نہیں ملتے ایک دو دن پہلے گیس اور گیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہیں کسٹنز کچھ ان کو آپ اچھے سے دیکھ لیں ان میں سے پاسٹیبل چانسز ہیں کہ آپ لوگ کے پیپر میں کسٹنز آ سکتے ہیں تیاری تو ظاہر سی بات ہے سال پورا آپ لوگ کے پاس ہوتا ہے کتابیں آپ لوگ کے پاس ہیں اگر آپ لوگ اسے پڑھنے کی تھوڑی سی مشکت کر لیں اپنے نازک جسم پہ اور اپنے نازک دماغ پہ تھوڑا سا بوجھ ڈالنے پڑھنے کا تو پھر تو تیاری ہو جاتی ہے لیکن ہم وہ بوجھ ڈالنا پسند نہیں کرتے ہیں اور بلیم کر دیتے ہیں باقی ساری کی ساری چیزوں کو امپورٹنٹ کسٹنز آپ لوگ کے ساتھ میں کچھ شیئر کر دیتا ہوں نظریہ پاکستان کے اگراز و مقاصد سب سے پہلا کوسٹن نظریہ پاکستان اس کے اگراز و مقاصد کیا تھے پاکستان کی ابتدائی مشکلات سب سے پہلے جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان کی ابتدائی مشکلات کون کونسی تھی حضرت مجدد الافثانی کی خدمات قائد عظم کرشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت آپ نے کرنی ہے اور قائد عظم کے چودہ نکات اور اس کا تنقیدی جائزہ یہ اگر آپ لوگ دوزار تیس کے اینول اگزام دیکھیں تو اس میں بھی یہ سوال آیا ہوئے دوزار تیس کے اینول اگزام میں قائد عظم کے چودہ نکات کا تنقیدی جائزہ لیں اب تنقیدی جائزہ سے کیا مراد ہوتا ہے کہ اس کا کریٹیکل انیلسز آپ نے کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے کمپیریزن کر دینا ہے جو کہ گندی کے نکات تھے ان کے ساتھ آپ نے کمپیریزن کرنا ہے اور وہ موجود ہیں پاکستان سٹیڈیز کی بکس کے اندر علامہ اقبال کا خطبہ اللہ بات انتہائی اہم کوئسچن ہوتا ہے ہمیشہ اس تحقام میں پاکستان میں قائد عظم کا کردار کیا تھا موسٹ امپورٹن کوئسچن ہے پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے کوششیں جو کی گئی ہیں وہ آپ لوگوں کا انتہائی اہم سوال ہے اس کے بعد تقسیم بنگال کا سوال انتہائی اہم ہے اس پہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے پہلے لیکچرز پر ریکارڈ کیے تھے اور لیکچرز ریکارڈ کر کے اپلوڈ بھی کیے تھے لیکن پاکستان ہے تو پاکستان میں ظاہر سی بات ہے جو مفت کی چیز ہوتی ہے اس کا نہ تو کسی کو کوئی ویلیو لگتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم بے کریں گے کسی چیز کے لیے تو وہ ویلیو فور مانی ہے ٹھیک ہے اگر فری آف کاؤسٹ ہمیں کوئی چیز دی جا رہی ہے تو شاید وہ جسٹ ویسٹ ہے سو میں نے وہ یوٹیوب سے ریموو کر دیئے اب جس کو بھی چاہیے ریکارڈ لیکچرز وہ پر چیز کر سکتا ہے ہمارے پاس یہی آپشن ہے اس تحقام پاکستان میں قائد عظم کا کردار تقسیم بنگال مسلم لی کے قیام کے مقاصد کیا تھے اس کے اسباب کیا تھے اس کے بعد پاکستان کی خارجہ پولیسی پاکستان کی خارجہ پولیسی کے بارے میں سوال آ سکتا ہے پاکستان کے چین اور سعودی عرب سے تعلقات ان پر سوال آ سکتا ہے possible chances ہیں پاکستان کی جگرافیہ ایہمیت پاکستان کی جگرافیہ ایہمیت پر اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ لوگوں کو بک میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگ پاکستان کی جگرافیہ ایہمیت پر اپنے پاس سے اتنا کچھ لکھ سکتے ہیں جو کہ پاکستان کی اگر آپ لوگ جیوگرافیکل لوکیشن دیکھیں تو اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس میں کون کون سے چیزیں انکلیوڈڈ ہیں کیا کیا ہے اس میں اور دوسرے ملک جو ہیں وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جیوگرافیہ ہی طور پر اگر دیکھا جائے تو تو اس چیز سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور آپ ایک لمبا جوڑا سوال لکھ سکتے ہیں پاکستان کی جیوگرافیہ ہی اہمیت پر اس کے بعد نیکس آپ لوگوں کا تحریک اہلیگرڈ ہے اس کی تعلیمی اور سیاسی خدمات کون سی تھی لیکچر میں نے ریکارڈ کیا تھا نائنٹین ففٹی سکسٹی ٹو اینٹی دری جو آپ کے پاکستان کے کونسٹیوشنز ہیں جو آئین ہیں ان پہ سوال آ جاتا ہے آل انڈیا ایکٹ ون تھرٹی فائیو اس کے اوپر سوال آ سکتا ہے شاہ ولی اللہ کی خدمات اسلامی ممالک میں پاکستان کا اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے اس پہ سوال آ سکتا ہے نائنٹین فارٹی فائیو تو فارٹی سکس کے انتخابات اس پہ سوال آ سکتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کچھ اٹھارہ بیس سوال ہیں جو کہ آپ لوگوں کا پیپر انہی سوالوں میں سے بنتا ہے آپ لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتاب میں سے کون کون سی چیزیں آئیں گی کون کون سے سوال آئیں گے ایک ایک ٹاپک میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ والے ٹاپکس ہیں جو ایک دوسرے سے ریلیٹ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے ریلیٹ بھی کرتے ہیں چھ سات ٹاپکس ایسے ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں چھ سات ٹاپکس ایسے ہیں جو پاکستان کے لیے ہیں اور تین چار پانچ ٹاپکس ایسے ہیں جو کہ پاکستان کا دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کیا ہیں پاکستان کے بینل اقوامی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں خارجہ پولیسی کیا ہے پاکستان کی یہ ساری کی ساری چیزیں ان پر سوال چھے چھے سات سات ٹوپکس ہیں تین سے چار کیٹگریز میں ڈیوائیڈ کی ہوئے ہیں اگر آپ لوگ سمارٹ مائنڈ کے ساتھ ان کو سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چھے سات ٹوپکس فلان کیٹگری میں چھے سات ٹوپکس فلان کیٹگری میں تین چار ٹوپکس فلان کیٹگری میں صرف یہ تین کیٹگریز بنتی ہیں جس کے اندر سے آپ لوگوں کے ٹوپکس نکلتے ہیں اگر مائنڈ میں یہ چیزیں بٹھا کے آپ کریں گے نہ تیار تو آپ کی تیاری بلکل پرفیکٹ ہو جاتی ہے لیکن جب آپ لوگ ہر ایک سوال کو الگ پویسچن کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب 20 سوال ہوں گے یا 18 سوال ہوں گے تو آپ لوگ کے لئے مشکل ہوگا یہ میں نے آپ لوگ کو امپورٹن ٹاپکس بتا دیئے ان چیزوں کو آپ لوگوں نے مدنظر رکھنا ہے کل کے پیپر کے لئے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ